آرچک رازدھانی ممبئی میں مادک پیدارتوں کی تذکری کرنے والے نائزیریائی گینگ کا آتنک بچا ہوا ہے اور اسی کڑی میں ممبئی پولیس کی انٹی نارکوٹک سیل کی ٹیم کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ممبئی میں ڈرک سپلائی کرنے والے نائزیریائی گینگ کا انٹی نارکوٹک سیل نے کھلاسہ کیا ہے ممبئی پولیس کے انٹی نارکوٹک سیل کی باندھرا یونٹ نے ڈرکس کے ایک بڑے نائزیرین سپلائر کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے تقریباً تین کروڑ اکیانوے لاکھ روپے قیمت کی کوکین برامت کی گئی ہے دراصل ممبئی پولیس کی باندھرا انٹی نارکوٹک سیل کی عدھکاریوں کو مخبر دوارہ گپت سوچنا ملی تھی کیا کہ وقتی کھار علاقے میں کوکین کی سپلائی کرنے آنے والا ہے جس کے بعد بینہ سمیہ گوائے انٹی نارکوٹک سیل کی باندھرا یونٹ نے موقع پر جال بچھایا اور ایک افریقی مول کے وقتی کو اپنی حراست میں لیا جس کا نام انوسینٹ لارنس بتایا جا رہا ہے جس کے پاس سے تقریباً ایک کلو تین سو گرام اچھ کوٹی کا کوکین برامت کیا گیا ہے جانچ کے دوران انٹی نارکوٹک سیل کی ٹیم کو یہ پتا چلا کہ جانچ ایجنسیوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ ڈرگ سپلائی کرنے کے لیے الگ الگ ویزا پر بھارت آنے والے افریقی ناغریکوں کا استعمال کرتے ہیں انٹی نارکوٹک سیل کی پوستاش میں گرفتار نائزیریائی ڈرگس تسکر نے کئی چوچوکانے والے کھلاسے کیے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ اب نائزیریائی گینگ نے آرتھک رادھانی مومبئی کو ڈرگ تسکری کا مکھ کے اندر بنا لیا ہے جس کے خلاف مومبئی پولیس کی کاروائی وقت کی ضرورت ہے جانکاری کے مطابق جانچ ایجنسیوں کے لگاتار کستے شکنجے سے بچنے کے لیے نائزیریائی گینگ اب میڈیکل ایجوکیشن ٹورسٹ سمیت کئی ان پرکار کے ویزا پر ہندوستان آنے والے افریقی ناغریکوں کے سہارے مومبئی میں ڈرگس کا کالا کاروبار سنچالیت کر رہے ہیں اور افریقی ناغریکوں کے ذریعے مومبئی کے الگ الگ حصوں میں ڈرگس کی سپلائی کروا رہے ہیں اور وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نئے لوگ جلد پولیس کی رادار پر نہ آ پائیں اور آسانی سے ڈرگس کی سپلائی بھی ہو سکے انٹی نارکوٹیک سیل کے مطابق نائزیریائن گینگ نے اس کے لیے بقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک گروپ بنا رکھا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا گروپ کے ذریعے میں افریقی ناغریکوں سے سیدھے سمپرک میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈرگس کی سپلائی کرنے کے لیے چونتے ہیں جنہیں بھارت آنے کے بعد یا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا پھر اس کے کسی ان مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے ڈرگس کی سپلائی کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں انٹی نارکوٹیک سیل کے ڈی سی پی دھتہ نلاونے کی عدی مانے تو نائزیریائنز دوارہ مومبئی میں ڈرگس سپلائی کرنے کا یہ ایک دم نیا ٹرینڈ ہے پچھلے دنوں ان سی بی اور انٹی نارکوٹیک سیل نے نائزیریائنز ڈرگس گینگ پر شکنجہ کستے ہوئے آٹھ افریقی ناغریکوں کو گرفتار کیا تھا جو الگ الگ ویزا پر بھارت آئے ہوئے تھے اور ڈرگس سپلائی میں لپت تھے ان کا پہلے سے کوئی کرمنل ریکارڈ یہاں نہیں ہے انٹی نارکوٹیک سیل کے مطابق مومبئی ڈرگس کی جو وکری ہے وہ سب سے بڑا بزار مومبئی کو مانا جاتا ہے نائزیریائنز انس آفریقی ناغریکوں سے سب سے زیادہ ایم ڈی چرس اور کوکین کی سپلائی کرواتے تھے وہیں گرفتار اروپی سے پولیس یہ پتہ لگانے میں جھٹی ہوئی ہے کہ آخر کس روٹ کے ذریعے ڈرگس کی کھیپ مومبئی لائی جاتی ہے انٹی نارکوٹیک سیل کے بینڈا یونٹ کو خبر ملی تھی ایک اپریکن نیشنل خار ویسٹ ایریا میں آنے والا ہے جو کوکین کا سپلائر ہے اسی سوچنا کے آدار پر وہاں پر ٹرائپ لگایا گیا اور ٹرائپ کے ایگزیوکیشن میں ایک اپریکن نیشنل کو آریس کیا گیا ہے جس کی پوزیشن سے ون کے جی 300 گرامز کوکین جد کیا گیا ہے جس کی پرائیس 3 کروڑ 90 لائٹس ہے اور اس سپلائر کا ایک بھروپ بھی ایکٹیو ہے مومبئی میں کوکین سپلائر میں ایسی پرائیمری جانکر انویسٹی کیشن میں ریویل ہو رہی ہے اور یہ جو کوکین نے وہ مومبئی میں کونسے راستے سے لائے گایا تھا سمگل کر کے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع